بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کریمی کریمی سا ملک شیک جو کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ پیا ہوگا یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے مینگو ویسے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے طاقتور ہوتا ہے اور یہ کون پیدا کرتا ہے آج کل بازار میں آم بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے لئے مینگو جوز بنایا جائے مینگو جوز کو بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے کچھ آم اور یہ ہم نے ملک پیک کی کریم لی ہے اور چینی لی ہے آئیس کیوبز لیے ہیں اور ہم نے ملک لیا ہے اور سرونگ گلاس لیے ہیں چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہم نے لیے ہے مینگو دیکھیں مینگو کتنے خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں سب سے پہلے ہم ان کے اوپر کا والا چھلکہ اتار لیں گے لیوی ورز یہاں پر ہم نے دو مینگو چھلکے رکھ لیے ہیں اب ہم ان کے پیسز کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں ان کو کٹ لیتے ہیں اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ان کو کٹ لیں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوس ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو مینگو ہم نے لیے تھے ان کے ہم نے پیسز کر دیئے ہیں اور اب ہم ان کو بلینڈر میں ڈال لیں گے لے جی یہاں پر ہم نے جو مینگو کے پیسز ہیں وہ بلینڈر میں ڈال لیے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چینی دو سے تین چمچ اس میں چینی آئٹ کریں گے آپ کم آئٹ کرنا چاہے گے تو کم کر سکتے ہیں زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ آئٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں چینی آئٹ کریں گے ہم نے یہاں پر تین چمچ چینی کو آئٹ کیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو گلاس ہم اس میں ڈالیں گے ملک اور اس میں ڈالیں گے ہم آئس کیوبز دیدی ہم نے آئس کیوبز ڈال دی ہیں اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں لے دیدی یہاں پہ دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بلینڈ کیا ہے اب ہم اس کو کھول کے اس میں ڈالیں گے تقریباً یہاں پہ ہم نے دو سے تین چمچ ہم نے کریم لی ہے یہ ہم اس میں کریم ڈالیں گے یقین کریں یہ جوز جو بھی پیے گا نا آپ سے روز فرمائش کرے گا کہ ایسا ہی ملک شیک اسے چاہیے اتنا مزے کا ملک شیک بنتا ہے یہ ہم نے ڈال لی ہے اس میں کریم اب ہم اس کو تقریباً ایک منٹ اور بلینڈ کریں گے لے جی یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو آپ کو سرپ کر کے دکھاتے ہیں پہلے اس کا ٹیکسچر دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا کریمی کریمی سا بنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کریمی اور ایک دم مزے کا ملک شیک تیار ہوا ہے کنسسٹینسی دیکھئے کتنی ٹھیک ہے اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں سرپ کرنے کے لیے ہم لیں گے سرونگ گلاس اس میں آئس کیوبز ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارا ملک شیک یہ دیکھئے آپ کتنا دلیشیس سا تیار ہوا ہے ملک شیک ہمارا یقین کیجئے کہ بہت ہی مزے کا تیار ہوگا آپ بھی اسی طریقے سے تیار کریے گا تو جناب یہ دیکھئے ہمارا مینگو ملک شیک تیار ہو چکا ہے تقریباً چند ایک منٹ لگے ہیں اور ہمارا مینگو کریمی ملک شیک تیار ہو گیا ہے ضرور بنائیے آپ بھی اور ہمیں بتائیے کہ کیسا بنا ہے آپ کا مینگو ملک شیک امید ہے کہ سب کو یہ ضرور پسند آئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہو گا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اپنا رکھئے گا دیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ